بسم اللہ الرحمن الرحیم حکم اور امامت کے صحیح ہونے کی شرائط یہ دو انوانات ہم نے مکمل پڑھ لیے تھے آج ہم یہاں سے پڑھیں گے شروط اسحط اقتداء اقتداء کے صحیح ہونے کی شرائط یعنی ایک امام اگر نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے مقتدی آ کر کھڑا ہوتا ہے اور اس کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے تو مقتدی کی اقتداء کب صحیح ہوگی یا ایک امام کے پیچھے مقتدی کی اقتداء کے صحیح ہونے کیلئے کیا شرائط ہے تو انہی کو شرائط کو مصنف یہاں سے بیان کریں گے فرماتا ہے کہ وہ شروع تو صحت الاقتداء اربعات عاشرہ شیئن کہ اقتداء کے صحیح ہونے کیلئے چودہ چیزیں شرط ہیں یہ تقریباً چودہ ایسی چیزیں ہیں جو مختلی کے لیے لازم ہیں اور اس کے مطابق اقتداء کرے گا تو نماز صحیح ہو جائے گی لیکن اگر ان میں سے کسی ایک میں بیخلل آئے گا تو پھر ایسی صورت میں اس کی اقتداء صحیح نہیں ہوگی ایک تو تین کر کے اس کو دیکھتے ہیں نمبر ایک نیت المختلی المطابعات مقارنة لتحریمتی فرماتے ہیں کہ پہلی جو شرط ہے وہ کیا ہے کہ مختلی کا نیت کرنا امام کی اقتداء کی اس حال میں کہ اس کی تکبیر تحریمہ سے ملی ہوئی ہو یعنی یہ بنیادی طور پر ہم نے پہلے بھی اس کو پڑھا تھا اس میں آپ دو چیزیں سمجھ دیں کہ ایک تو یہ کہ مختلی جو ہے وہ امام کی اتباع کی نیت کرے کہ بھئی میں اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں تو امام کی اتباع کی نیت کر لے اور اس کی اقتداء کی اور دوسری بات یہ کہ اس کی یہ جو نیت ہے یہ اس کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور اس میں ایک تو یہی بنیادی بات ہے کہ مختدی کی جو نیت ہے وہ اس کے مختدی کی نیت اور اس کی تکبیر تحریمہ کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں آنا چاہیے کہ انسان نیت پہلے کرے اور اس کے بعد کسی اور کام میں لگ جائے موبائل وغیرہ کو دیکھیں اور پھر جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو ایسی نیت کا اعتبار نہیں ہے تو یہاں یعنی مختدی کی نیت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان میں کسی چیز کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے یہ اجنبی فاصلہ جس کو کہتے ہیں تو یہ بات بتائی گئی نمبر دو اور فرماتے ہیں کہ مرد کا نیت کرنا امام کی یعنی مرد اگر مرد ہے امام ہے تو وہ امامت کی نیت کرے گا یہ عورتوں کی اختیداء کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے یہ بات ہے میں رکھئے کہ جماعت کی نماز میں امام کے امام بننے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ نماز کے ساتھ ساتھ اپنے امام ہونے کی نیت کرے کہ میں امام ہوں عام طور پر یہ کوئی ضروری نہیں ہے امام اگر امامت کی نیت نہیں بھی کرتا اور صرف نماز کی نیت کر کے آگے امام بن جاتا ہے تو مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی لیکن امام کو امامت کا ثواب تب ملے گا جب وہ امامت کی نیت کرے گا یہ تو ہو گئی تو مطلب یہ ہے کہ عام نمازیوں کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے امام کا اپنی امامت کی نیت کرنا شرط نہیں ہے لیکن اگر امام کے پیچھے عورتیں بھی کھڑی ہے تو پھر امام جو ہے امامت کی نیت کرے گا کہ میں مطلب عورتوں کی نیت کرے گا کہ میں عورتوں کا امام ہوں تو ایسی صورت میں تب عورتوں کی نماز صحیح ہوگی اگر کسی امام نے خاص عورتوں کی لیے امام بننے کی نیت نہیں کی تو عورتوں کی صرف سے نماز ہی درست نہیں ہوگی اور عورتوں کی صرف سے اقتداء ہی درست نہیں ہوگی ٹھیک ہے ہاں البتہ جمعہ اور عیدین کی جو نمازیں ہیں جن میں رش بہت زیادہ ہو اور امام کو پتہ بھی نہیں چلتا ہو تو اس صورت میں علماء نے گنجاج دی ہے لیکن عام نمازوں میں امام جو ہے امامت کی نیت کرے گا اگر اس کے پیچھے یعنی عورتوں کی نیت کرے گا اگر اس کے پیچھے عورتیں ہیں ورنہ تو عورتوں کی اقتداء صحیح نہیں ہوگی نمبر تین وَتَقَدُّمُ الْإِمَامِ بِعَاقِبِهِ عَنِ الْمَامُونَ اور امام کا آگے ہونا اپنی ایری کے مقدار مختلی سے کہ امام کم از کم مختلی سے اتنا آگے کھڑا ہو کہ امام کے پیر کی جو ایری ہے وہ مختلی کے پیر کی ایری سے آگے ہو اگر مختلی کی ایری جو ہے امام کی ایری سے آگے ہوگی تو مختلی کی اقتداء درست نہیں ہوگی ٹھیک ہے بارحال تو یہ ہے بنیادی طوپی کم از کم مقدار بتائی گئی نمبر چار وَاللَّهِ يَكُونَ أَدْنَا حَالٍ مِنَ الْمَأْمُونَ اور امام جو ہے وہ مختلی سے کم حالت والا نہ ہو کم حالت کا یہ مطلب یہ ہے کہ مختلی اور امام دونوں جو نماز پڑھ رہے ہیں دونوں ایک کی نماز پڑھ رہے ہیں یا امام کی جو نماز ہے وہ مختلی کی نماز سے زیادہ قوی نماز ہو اگر امام کی نماز کمزور ہے اور مختلی کی قوی نماز ہے مضبوط ہے تو پھر وہ اقتداء درست نہیں ہے مثال کے طور پر دونوں ہی نفر نماز پڑھ رہے ہیں دونوں ہی فرض نماز پڑھ رہے ہیں مثلا دونوں زہر تو بھی ٹھیک ہے یا امام جو ہے وہ زہر کی فرض نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے مقتدی نے نفل کی نیت کر لی تو بھی صحیح ہو جائے گا مقتدی کی نماز کمزور ہے لیکن اگر امام نفل پڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے مقتدی فرض پڑھنا چاہ رہا ہے تو نہیں پڑھ سکتا فرض مضبوط ہے قوی ہے اور نفل کمزور ہے تو یہاں سے ہی بتا رہے ہیں کہ امام کی جو حالت ہے نماز والی یعنی امام کی جو نماز ہے وہ مقتدی سے کمزور نہ ہو مقتدی کی نماز سے نمبر پانچ اور نمبر چھے وَاللَّهِ يَقُونَ الْإِمَامُ مُصَلِّيًا فَرْضًا غَيْرَ فَرْضِي اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ امام پڑھنے والا نہ ہو ایسی فرض نماز جو مقتدی کے فرض کے علاوہ ہو یہ بھی درست نہیں ہے اختیدہ کہ مقتدی کسی اور وقت کی فرض پڑھ رہا ہے امام کسی اور امام زہر کی فرض پڑھ رہا ہے تو دونوں کی نیت میں اتحاد ضروری ہے یعنی کہ اگر فرض ہے دونوں نماز ہے تو پھر دونوں فرض اسیم ہونی چاہیے مختلف نمازوں کیوں نہ ہو وَلَا مُقِيمًا لِمُصَافِرٍ بَعْدَ الْوَقْتِ فِي رُبَائِيَتٍ اور کہتے ہیں اور امام جو ہے وہ مقیم نہ ہو ایسے مسافر کے لیے کہ جو وقت کے بعد نماز پڑھ رہا ہو اور وہ بھی ربائی نماز چار رکعات والی نماز مطلب یہ ہے کہ چار رکعات والی نماز قضا ہو گئی مقیم پر بھی اور مسافر پر بھی اور مسافر سفر کی نماز قضا ہو گئی اور امام سے اقامت کی نماز فاسد ہو گئی اب قضا ہو گئی اب امام اور مختدی دونوں مل کر قضا نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو امام آگے کھڑا ہوگا تو چار رکعات کی نماز پڑھے گا اس کے پیچھے اگر مسافر جو ہے وہ بھی قضا کر رہا ہے تو اس امام کے پیچھے اس کے قضا درست نہیں ہوگی وجہ ظاہر ہے کہ اس کی بنی وقتی فرض کے اندر بات الگ ہو رہی ہے کہ وقت یعنی اگر ٹائم پر مسافر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ مقیم کی پیچھے پڑھ سکتا ہے ٹائم پر کیونکہ وہ چار رکعات کی ہو جاتی ہے اس کی نماز لیکن قضا ہو جائے تو پھر قضا نماز چار نہیں پڑھ سکتا وہ مسافر دو ہی پڑھے گا اور مقیم مکمل پڑھے گا تو اس لیے پھر ایسی صورت میں اس کی قضا درست نہیں ہو وَلَا مَسْبُوْقًا لِغَيْرِهِ یہ بھی ہے کہ مسبوخ اور مسبوخ امام بھی نہ ہو مطلب یہ ہے کہ مسبوخ تو اس کو کہتا ہے جس کی ایک یا دو رکعات جو ہے وہ نکل جائے اگر امام کے فارغ ہونے کے بعد ایک مسبوخ آدمی ہے وہ اپنی باقی نماز ادا کر رہا ہے تو اس وقت کوئی مسافر آ کر اس کی اس مسبوخ شخص کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کی اقتدام نماز پڑھنا چاہتا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک مسبوخ اب کی باقی ماندہ رکعات اگر پڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے مسافر اس کی اقتدام نماز نہیں پڑھ سکتا وَاللَّا يَفْسُلَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُونِ صَفٌ مِّن النِّسَاء امام اور مقتدی کے درمیان میں عورتوں کی صف کا فاصلہ بھی نہ ہو یعنی درمیان میں عورتوں کی صف نہ ہو عورتوں کی صف آخر میں ہوتی ہے تو امام اور مردوں کے درمیان میں عورتوں کی صف نہ ہو اچھا وَلَا نَحْرٌ يَمُرُّ فِيهِ الزَّوْرَقْ اور ایسی نہر بھی نہ ہو کہ جس میں ایک چھوٹی کشتی گزر سکے یعنی امام اور مقتدیوں کے درمیان میں ایک ایسی نہر بھی نہ ہو جس نہر میں چھوٹی کشتی چل سکتی ہو تو چونکہ اس فاصلے کی وجہ سے ان قطعہ آ جاتا ہے اور ایسی صورت میں پھر اس کی اقتداء درست نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی ضروری ہے اچھا جی نمبر دس وَلَا تَرِيقٌ تَمُرُّ فِيهِ الْعَجَلَ اور کہتے ہیں مقتدی اور امام کے درمیان ایسا راستہ بھی نہ ہو جس میں بیلگاڑی گزر سکے عجلہ بیلگاڑی کو کہتے ہیں یہ اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے بنیادی اور اہم شرط ہے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ ایک ہی مسجد ہے تو اگر اس مسجد کے اہاتے کے اندر اندر اگر کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر جتنا بھی فاصلے ہو مقتدی اور امام کے درمیان پھر حرج نہیں ہے امام مثال کے طور پر آگے محراب میں کھڑا ہے اور مقتدیوں نے تین چار صفحے چھوڑ کے پیچھے سے اس کے اقتداء کر رہے ہیں تو ہو جاتی ہے نماز کیونکہ مسجد سارے کے ساری اتحادی مقام یا اتحادی مقام کے حکم میں لیکن مسجد سے ہٹ کر اگر تو امام آگے کھڑا ہے اور بیچ میں گزرنے کا راستہ ہے یا بیچ میں کوئی سڑک ہے یا اس طرح تو پھر ایسی سویتحال میں اگر اتنی بڑی سڑک ہے جس میں ایک بیلگاڑی وغیرہ گزر سکتی ہے تو پھر وہ اقتداء کٹ جاتی ہے اور انقطع آجاتا ہے پھر نماز ضرور نہیں ہوگی یہ ذہن میں رکھ لیں نمبر گیارہ وَلَا حَائِتٌ يَشْتَبِهُ مَعَهُ الْعِلْمُ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ فَإِن لَمْ يَشْتَبِهُ لِسِمَاعٍ وَرُؤْيَةٍ صَحَّ الْاقْتِدَاءُ فِي صَحِحِ کہتے ہیں اور کوئی ایسی دیوار بھی نہ ہو امام اور مقتدیوں کے درمیان ایسی دیوار نہ ہو جس کی وجہ سے امام کی حرکات اور سکنات کا علم مشتبے ہو جائے کہ امام سجدھی کے لے جا رہا ہے نقل و حرکت اگر فَإِن لَمْ يَشْتَبِهُ اگر تو مشتبے نہیں ہوتے اگرچہ دیوار ہے لیکن مشتبے نہیں ہوتی مثلا لسماعین امام کی آواز کی وجہ سے یا نظر آ رہا ہے تو اتنی اختیار صحیح ہے راجع قول کی مطابق آسان الفاظ میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ امام اور مقتدی ایک دوسرے سے اتنے دور یا دونوں کے درمیان کوئی دیوار کوئی اسی چیز کا فاصلہ نہ ہو جس کی وجہ سے مقتدیوں پر امام کے انتقالات اور حرکات و سکنات وہ چھپ جائے پھر ان کی نماز میں خلال آ سکتا ہے اگر تو درمیان میں دیواریں ہیں جس طرح انتقال مسجدوں میں ہوتی ہے لیکن چونکہ لاؤڈ سپیکر یا آواز یا تکبیرات کے لیے لوگوں کو مقرر کیا گیا ہو جس کی وجہ سے پیچھے لوگوں کا آواز جا رہی ہو یا لوگوں کو امام نظر آ رہا ہو تو پھر اس صورت میں نماز سے ہی ہو جائے گی اور پھر حرج کسی قسم کا کوئی حرج نہیں نمبر بارہ وَأَلَّا يَكُنَ الْإِمَامُ رَاكِبًا وَالْمُقْتَدِ رَاجِلًا اَوْ رَاكِبًا غیرِ دَابَتْ اِمَامِ اور کہتا ہے یہی صورت بھی درست نہیں ہے یہ شر کا تعلق اتحاد مکان کے ساتھ ہے کہ دونوں مقتدی اور امام کا مکان ایک ہی ہو تو فرماتے ہیں کہ امام جو ہے وہ تو سوار ہو اور مقتدی جو ہے پیدل جا رہا ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر امامت درست نہیں ہوگی اوْرَاكِبًا غیرِ دَابَتْ اِمَامِ یا امام بھی سوار ہو اور مقتدی بھی سوار ہو لیکن مقتدی کسی امام کے علاوہ امام والی سواری کے علاوہ کسی اور سواری پر سوار ہو تو بھی نماز درست نہیں ہوگی دونوں ایک ہی سواری پر ہیں تو اس پر پھر گنجائش ہے اور یہ بھی سیدی ہے کہ مقتدی ایک کشتی میں ہو اور امام دوسری کشتی میں ہو اور دونوں کشتی ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو اگر کشتی بلکل ملی ہوئی ہو اور جدا ہونے کا امکان نہ ہو مطلب اندیشہ نہ ہو تو پھر نماز ہو جاتی ہے اور نمبر چودہ اور امام جو ہے وہ مقتدی نہ جانتا ہو اپنے امام کی حالت میں سے کوئی ایسی چیز جو مقتدی کے گمان کے مطابق نماز کو فاسد کرنے والی ہے جیسے خون کا نکلنا یا الٹیاں قے اور اس کے بعد امام نے اپنا وضوح اس کا اعادہ نہ کیا ہو مطلب یہ ہے کہ اگر مقتدی کو کنفرم طور پر معلوم ہے کہ میرے امام کے بدن سے خون نکل گیا تا میں نے دیکھا ہے اور اس کے بعد اس نے وضوح بھی نہیں کیا جا کے نماز پڑھا رہا ہے یا میرے امام نے موبر کے الٹیاں کی تھی اور اس کے بعد اس نے وضوح نہیں کیا اور جا کے امام نماز پڑھا رہا ہے تو مطلب کوئی بھی ایسی وجہ مقتدی کو اگر معلوم ہو جس کی وجہ سے وضوح ٹوٹتا ہے اور پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ امام نے وضوح بھی نہیں کیا اور نماز پڑھا رہا ہے تو پھر اس صورت میں مقتدی کے اقتداد اس نہیں ہے کیونکہ اس کے مطابق تو امام کی نماز فاسد ہے تو اس لیے ایسے جن کہتے ہیں کہ امام کی حالت مقتدی کی حالت سے کمزور نہ ہو یا دونوں برابر نماز پڑھ رہے ہوں یا امام کی نماز مقتدی کی نماز سے مضبوط ہو تو فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ وضوح کرنے والے شخص کی اقتداد تیموں کرنے والے امام کی پیچھے درست ہے کیونکہ دونوں توحارت میں برابر ہے اور دھونے والا مطلب پیروہات پیرو کو دھونے والے شخص کی اقتداد کرنا ماسح مسہ کرنے والے شخص کے پیچھے درست ہے جس میں ایک موضوع پر مسہ کیا ہو وقائم بقائد اور کھڑے ہونے والے کی اقتداد بیٹھنے والے کے پیچھے بھی درست ہے وابی احد ابن اور کبرے کے پیچھے بھی جس کی پیڑنے کے لئے ہوئے ہو ومؤمن بمثل ہی اور اسی طرح اشارہ کرنے والے کا اپنے جیسے کی پیچھے مؤمن کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنے والا تو اگر کوئی شخص اشارہ سے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا امام بھی اشارہ کر رہا ہے کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو ایک دوسرے کی پیچھے نماز ہو جاتی ہے اور مطنفرن بمفترزن اور نفر پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کی اقتدام نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ سب صورتوں میں یا تو برابر ہے یا مقتدی جو ہے وہ اس کی نماز کمزور وانظہرہ بطلان و صلات امامی یہ ایک آخری چوتھو سے نکتہ ہے کہ اگر امام کی نماز کا باطل ہونا ظاہر ہو جائے کسی وجہ سے امام کے کپڑے گندے ہوں امام کو پتہ چلا کہ میرا وزن نہیں تھا یا کوئی بھی وجہ معلوم ہو گئی بعد میں کہ بھئی پتہ چل گئے کہ امام کی نماز درست نہیں ہے تو اعادہ امام اس نماز کا کیا کرے گا اعادہ کرے گا ٹھیک ہے لیکن ساتھ ساتھ امام پر ہی بھی لازم ہے وَيَلْزُمُ الْإِمَامَ اِعْلَامُ الْقَوْمِ بِإِعَادَةِ صُلَاتِهِمْ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنْ فِي الْمُخْتَارِ اور امام پر لازم ہے کہ وہ قوم کو خبردار کرے اعلام اعلان کرے اور قوم کو اعلان کر دے کہ وہ اپنی نمازیں لٹھا دے جتنا ممکن ہو فِي الْمُخْتَارِ رَاجِ قُولِ یہی ہے یعنی اگر امام کو پتہ چلا کہ میری نماز میں کچھ خرابی آئی ہے جس کی وجہ سے نماز جو ہے وہ نہیں ہوئی تو اس صورت میں امام آواز زبان سے آواز لگا سکتا ہے کسی اور نماز میں یا لارڈ سپیکر وغیرے کے ذریعے تو لوگوں کو بتائے یا اگر نہ ہو سکے تحریر کے ذریعے یا کسی آدمی کو بھیجے مثال کے طور پر ایک آدمی نے گاؤں میں نماز پڑھی تھی اور وہاں سے چلا گیا اگلے دن اس کو پتہ چلا تو یا تو ان کو رابطہ کر کے ان کو بتائے کہ بھئی جو میں نے نماز پڑھی تھی وہ اس میں خرابی آئی ہے یا کسی آدمی کو بھیجے وہاں اور وہ ان کو بتائے کہ بھئی ایسی صورت میں وہ ہے نماز خراب ہوئی ہے لیکن بے قدر ممکن سے اشارہ ہے ایک اہم بات کی طرف وہ یہ کہ اگر ممکن ہی نہ ہو اب ان لوگوں کو خبردار کرنا کہ بھئی وہ جو میں نے نماز پڑھائی تھی وہ اس میں کچھ خلل آیا ہے اور وہ نماز کا یادہ کرے تو اگر بتانا ممکن نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں بتانا ضروری نہیں ہے اور ایسے امام کی جمعیداری نہیں ہوگی اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے مثال کے طور پر جیسے آج کل راستے کی مسجد ہوتی ہے پیٹرول پمپ وغیرہ پہیا اس طرح اب امام نے وہاں جا کے نماز تو پڑھا دی اور لوگ جو ہے اس کے بعد بکھر گئے اب پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کن کن کو نماز پڑھائی تھی اور کن کو نہیں اب ان لوگوں کہاں دونتا پھرے گا تلاش کرتا پھرے گا اب ممکن نہیں ہے ان لوگوں کو بتانا کہ بھئی نماز میں خلل آیا تھا تو بس ایسی صورت میں پھر استغفار کرے اور ان لوگوں کو بتانا ان کے پیچھے پیچھے پھرنا ہے ایک ایک آدمی کو تلاش کرتے پینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے ایسی صورت میں تو بہرحال یہ ہے بنیادی طور پر جو یعنی امام کی نماز میں اگر خلل آ جائے تھا اچھا جی یہ ایک ایک صفحہ کی فصل ہے کہ کونسی ایسی صورتیں ہیں جن میں جماعت کی نماز جو ہے وہ انسان سے منجائش ہے کے چھوڑ دے منجائش نماز جو ہے جماعت کی نماز ساکت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں فرس مام یسکت حضور الجماع جماعت میں حاضر ہونے کو کیا کیا چیزیں ساکت کرتی ہیں تو فرماتے ہیں یہ تقریبا 18 چیزیں ہیں دیکھئے فرماتے ہیں کہ یسکت حضور الجماع جماعت کے اندر حاضر ہونا ساکت ہو جاتا ہے ان 18 میں سے کسی نہ کسی ایک چیز کے ذریعے یہ اعظار ہے عذر کے بنیاد پر مختلف عذر علماء نے لکھا ہے کوئی اور عذر کسی کو لاہق ہو تو الگ بات ہے مطرن بارش ہو بہت سخت بردن سخت سردی ہو جس میں بیمار اکن ہونے کا اندیشہ ہو خوف ہو دشمن وغیرہ کا تو بھی جماعت میں جائے ظلمتن سخت تاریکی اندیرہ ہے حبسن اور قید قطعن کسی کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں وسقامن کوئی بیماری ہے اور اقعادن اقعاد کا مطلب بٹھایا ہوا ہے کسی کو جو چلنے پیرنے سے عاجز ہے اب نہیں جا سکتا ٹھیک ہے وحلن وزمانتن وحل کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے کیچڑ ہونا یعنی اگر راستے میں بہت زیادہ کیچڑ ہے تو پھر بھی انہوں نے گنجائش دی ہے اگرچہ امام صاحب سے یہ منقول ہے کہ اس صورت میں جانا چاہیے لیکن اگر ممکن ہی نہ ہو جانا کیچڑ میں گر جانے کا بہت زیادہ وہ ہو تو پھر وزمانتن اور کوئی لنگڑا ہے وشیخوختن بہت زیادہ بوڑا ہے وتقرار فقہن بجماعتن تفوتہو اور جماعت کی شکن میں فقہ کا تقرار ہو رہا ہو جو بات میں فوت ہو سکتا ہو یعنی مطلب قضاء ہو سکتا ہو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی کو ضروری کوئی علم حاصل کرنا ہے جو ضروری ہے اور ایسی جماعت میں حاصل کر رہا ہے تقرار ہو رہی ہے کہ اگر وہ نماز جماعت کے لے جائے گا تو وہ بعد میں اس کو وہ موقع نہیں ملے گا پھر وہ سیکھنا تو اس طرح کی صورتحال میں وہ انجائش ہے کہ وہ جماعت چھوڑے اور جو ہے یہ تعلیم حاصل کرے وحضور لیکن اس کی عادت بنانا وہ درست نہیں ہے یا اگر بعد میں ممکن بھی ہو تقرار تو بھی درست نہیں ہے کہ جماعت چھوڑا وحضورت عامن تتوقو نفسو اور کھانا حاضر ہو جائے اور اس کے لئے نفس زیادہ مشتاق ہو اور بھوک بھی لگی ہو تو پھر اس صورت میں بھی جماعت کا علمانہ لگی ہم کہ جماعت میں سارا دل اسی طرف جائے گا وعرادت و سفر سفر کے ارادہ ہو تو اسی صورت میں بھی اور سفر کو مؤخر کرنا ممکن بھی نہ ہو وقیام بھی مریض مریض کی عیادت کر رہا ہو اور اگر اٹھ کے جائے گا تو مریض کو تکلیف ہو سکتی ہے رات کو تیز ہوا چل رہی ہو دن کو نہیں دن کو کوئی ممکن ہوتا ہے لیکن رات کو جہاں ایسی صورت میں وہ نہیں کرے گا بہرحال یہ ہے وہ اٹھارہ مقامات کے جہاں پر ابنما نے اس کی جو ہے وہ گنجائش دی ہے کہ نماز کو جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں یہ آخری ایک چھوٹا سا نکتہ ہے اگر ان آزار میں سے کسی عذر کی وجہ سے جماعت سے انسان رک جاتا ہے اور اس کی نیت تھی کہ بھئی اگر عذر نہ ہوتا تو میں حاضر ہو جاتا تو یحسی اللہ صواب ہوا اس کو صواب مل جائے گا مطلب نیت اگر تھی کہ جاؤں گا لیکن عذر کی وجہ سے نہ جائے سکا پھر ایسی صورت میں اس کو صواب ملے گا تو بہرحال یہاں سے آگے پھر انشاءاللہ اس فصل میں یہ دو باتیں ہوں گی کہ کون امام امامت کا زیادہ حق دار ہے اور ترتیبی سفور سفور